چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لئے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال سے پہلے تک جڑ پوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں پتا نہیں کیا لے دون میندہ کوئی نہیں پتا بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کیونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ سلام اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو دران علی گل کوئی نہیں ساڑوتے قیامت نہیں ہم دی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گئے اور وہ جانوروں کی طرح ہو گئے سڑکوں پر زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینیڈا پہ اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے حالی میں کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں دوری چھاٹی تو موج ہوگی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ہے ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے موہ پہ چھڑیاں مار کر کرنے لگا میں نے ایسا خوبصورہ چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے موہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورہ چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو تو حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوئے تو کہنے لگا تو بوڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصب بن عمر کے سامنے ایک دم مجمع میں حلچل مچی جاہت جاہت وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑ دیر کے بعد پھر آباز ہے جاہت وہ آیا وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آگئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملیں کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آجو کام دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلت کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کی گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے تعدا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہی علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سیکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو کس سرزمین کے اندر ہیں یہ محشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے اس شاک گئے عبادہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرما جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا انہی فرما ہے ہمارے پاس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع ہیں اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آگر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے صاحبہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہا رافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھیں فرمانے لگے رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ ہے اب سہرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں کہنے کے کوئی جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہاں وہ نظر آرہا ہے کہاں مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہاں یہاں سے زمین کھو دو زمین کھو دی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آگئے کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید چندت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے کنا معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگہ نہیں پاس سکتا جدین دی نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دی اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بہت اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں باد میں دو پہلے اپنے ہم اپنے گربان تجھے ایک کم فکر ہے اے گل دلے سد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھریلو ناشاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھے کے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے مجھے ایک آیت بھی یاد آگئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں بانا تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکولو ویتمتعو ویلہیہم العمل فصوف یعلمو میرے میں کرن دین انہوں موج میں اللہ چار دیارے ہیں انہوں موج میں اللہ کرن دے کرن دے نہ انہوں میرے کو اللہ آن دے بھوڑو ایک ہی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کیا کہا وَلَنُذِيخَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کے جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تغلیف ہے دونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَ عذابِ اَكْبَر نَارِ الْكُبْرَ چہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھوٹی دیتے جو بچہ سکول میں پڑتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کون شوڑا ہوا ہے گمت والے کے لیے دروت پڑھو موسیقی